دوستو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رجل اللہ عنہ اپنے گھر تصریف لائی اور گھر آ کر آپ نے حضرت فاطمہ رجل اللہ عنہ کو بتایا کہ اے فاطمہ تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ابا جان یعنی کی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت تاری ہے وہ بہت زیادہ گم زدہ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں تصریف لاتے ہیں اور پھر فوراں واپس اپنے حضرے میں چلے جاتے ہیں وہ کسی سے گبتگو نہیں کرتے یعنی کی کسی سے کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں اور حضرے میں جا کر بھی وہ صرف مسلی پر ہی رہتے ہیں وہاں پر بھی وہ کسی سے گبتگو نہیں فرماتی یعنی کی وہاں پر بھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں مسلی پر بیٹھ کر صرف روتے ہی جا رہی ہیں اے فاطمہ آپ ان کی لادلی بیٹی ہیں لہٰذا آپ ان کے پاس میں جائیں اور جا کر ان سے اس بارے میں پوچھیں جب حضرت فاطمہ رجی اللہ عنہ نے یہاں سنا تو وہ بیچے نہ ہو اٹھی یعنی کی اپنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کیفیت سن کر حضرت فاطمہ بیچے نہ ہو اٹھی اور فوراں اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجر ہو گئی حضرت فاطمہ نے جا کر دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی واقعی میں بہت زیادہ گمزدہ ہیں اس کے بعد حضرت فاطمہ رجی اللہ عنہ اپنے ابا جان کے پاس میں جا کر بیٹھ گئی اور عرض کرنے لگی ابا جان آپ کس وجہ سے گمزدہ ہیں ایسی کونسی بات ہے جو آپ کو بیچین کر رہی ہے تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے میراج کی رات میں جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا وہ نقصہ اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے اس لئے میں اپنے امت کی عورتوں کے گم میں رو رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے امت کی عورتوں کی مغفرت مانگ رہا ہوں تو یہاں سن کر حضرت فاطمہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ گمزدہ ہیں تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے عورتوں کا ذکر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں نے پہلی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی تھی آپ دوستو آپ گور کریں کہ یہ زبان انسان کے جسم کی کتنے ناجک چیز ہوتی ہے اگر کوئی کسی کی زبان کو پکڑ کر تھوڑی سی بھی کھنچ لیتا ہے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ عورت جہنم میں اپنی زبان کے ذریعے سے آگ کے اندر اس طرح سے لٹک رہی تھی جس طرح سے کوئی کسائی کسی بکرے کے کار میں سراغ کر کی اس کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتا ہے اس طرح سے وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی تھی اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی سوچ کر بھی روح کام جاتی ہے یہاں سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی جو اپنی زبان کے ذریعے سے لٹک رہی تھی یعنی کی اس عورت کا گناہ کیا تھا اس کا ظلم کیا تھا تو اس کے جواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی گیبت کیا کرتی تھی دوسروں کی چگلی کیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کو زبان کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں لٹکا دیا اللہ پاک ایسی عورتوں کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گی جو گیبت اور چگلی کرتی فرتی ہیں پھر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سراغ ڈالا گیا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اس کے ایک پستان کے ایک طرف سے ایک سراغ ڈالا گیا تھا اور وہ سراغ ایک پستان سے ہوتا ہوا دوسرے پستان کے اندر سے گزر گیا تھا اور پھر اس سراغ کے سہارے سے اس عورت کو جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا تھا آپ دوستو آپ یہاں پر گور گئیں کہ عورت کا یہ حصہ کتنا زیادہ ناجک ہوتا ہے اگر اس کے سہارے سے کسی عورت کو لٹکا دیا جائے تو اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی اس لئے یہاں سن کر حضرت فاطمہ بھی کامپ اٹھی اور عرج کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی یعنی کہ اس کا گناہ کیا تھا اس کا جرم کیا تھا تو اس کے جواب میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ وہ عورت جانیہ تھی جو اپنے آپ پر گیر مردوں کو قابو دیتی تھی یعنی کہ گیر مردوں کو اپنی اور کھینچتی تھی اور ان کے ساتھ میں وہ نازائج تعلقات قائم کرتی تھی اس کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا اے فاطمہ میں نے جہنم کے اندر تیسری عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کو اپنے بالوں کے جریعے سے جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا تھا اب دوستو آپ بھی سوچیں کہ انسان کے بال بھی کتنے زیادہ ناجک ہوتی ہیں اگر کبھی کبار کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ لیتا ہے تو اس عورت کی آنسوں نکل جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کو بالوں کے سہرے سے آگ میں لٹکا دیا جائی تو اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی سوچ کر بھی روح کام جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری عورت کو بالوں کے جلیے سے دہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھوڑ رہا تھا تو یہاں سن کر حضرت فاطمہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی یعنی کہ اس کا گناہ کیا تھا اس کا کیا ضرم تھا تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسیاد فرمایا اے فاطمہ یہاں وہ عورت تھی جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوما فرا کرتی تھی یعنی کہ پردے کا احتمام نہیں کیا کرتی تھی اس کو اس کام کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس عزام میں اس کو مبتلا کر دیا تھا اور اس کو یہ سزا مل رہی تھی دوستو اس کے بعد چوتھی عورت کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں چوتھی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ سر کے ساتھ میں بندے ہوئی تھی اور اس کو اس حالت میں جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا تھا یہاں سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابباجان وہ عورت کون تھی یعنی کہ اس کا گناہ کیا تھا تو اس کے جواب میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہاں وہ عورت تھی جو اس دنیا میں جنابت اور حیز میں پاک اور ساپ ہونے کا خیال نہیں کرتی تھی دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوی عورت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں پانچوی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ کھنجیر کی طرح نظر آ رہا تھا اور اس کا باقی کا جسم گدے کی جسا نظر آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کی سکل اس طرح کی بنا دی گئی تھی کہ اس کا چہرہ کھنجیر کی طرح اور باقی گدے کی طرح لگ رہی تھی گویا کہ جہنم میں اس کی سکل بدل دی گئی تھی اور اس کے بعد میں اس کو جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا تھا اور اس طرح سے اس کو عذاب مل رہا تھا تو یہاں سن کر حضرت فاطمہ رجی اللہ خطالہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عورت کون تھی یعنی کی اس کا گناہ کیا تھا تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ وہ عورت تھی جو اس دنیا میں جھٹ بولا کرتی تھی چگل کھوری کرتی تھی اور فتنہ فساد کرواتی تھی دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی عورت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں چھٹی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کی سکل کتے کے جیسی تھی اور وہ ایسی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے کہ کوئی کتہ بھوک رہا ہوتا ہے جہنم کی آگ اس کے موہ میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے پاکھانے کے جگہ سے واپس باہر نکلتی جا رہی تھی اور اللہ کے فریشتے اس کو مارے جا رہی تھی تو یہاں سن کر حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی یعنی کہ اس کا گناہ کیا تھا اس عورت کا کیا ضرم تھا تو اس کے جواب میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اس عورت کے اندر حسد بہت زیادہ تھی یعنی کہ اس کے اندر تقابر اور گمٹ بہت زیادہ تھا دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو نیک اور اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق دی اور بورے کاموں سے محفوظ فرمائی آمین اللہم آمین